اسلام علیکم کیسے ہم سبھی لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سبخیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں سیف ہوں گے خوش آمدید اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں ہر آنے والی ناگہانی آفتوں بیماریوں اور مسئیبتوں سے محفوظ رکھے اور ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کرے آمین سبح آمین چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ولاغ اور یہ ولاغ ہے دعوت فلاغ یہ دعوت ہوگی تھی ارجنٹ ہم نے کوئی پلاننگ نہیں کی تھی تو میں نے جھڑپٹ بننے والے ریسپیز استعمال کیے تھے اور انہیں بنائے تھے تو چلیے میں ان ریسپیز کو آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں میں نے بنا لی تھی چکن بریانی اور چکن بریانی کے ریسپی میرے ولاغ میں موجود ہیں جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ جا کر دیکھ سکتے ہیں یہ بریانی بہت ہی ٹیسٹی اور ریسٹورنٹ سٹائل کی بنتی ہے اور میتھے میں میں نے بنا لیا تھا شیر قرمہ اور جھڑپٹ بننے والا ایزی ہے شیر قرمہ کی ریسپی بھی ایڈل فطر 2021 کے ولاغ میں ہے تو میں نے سیم اسی طرح سے بنا لیا تھا اور اسے سپیشل اور رچ بنانے کے لیے اس میں میں نے ایڈ کر لیا تھا کریم کریم ایڈ کرنے سے یہ بہت ہی ٹیسٹی ہو گئی تھی ہیدربادی دم کی بریانی ہو اور ساتھ میں بگارہ بیگن نہ ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تو میں نے بنا لیا تھا بگارہ بیگن اس کے لیے میں نے لے لیا تھا دھنیا زیرہ پینٹ پھلی کے بینچ کوکرنٹ کھوپرا یہاں پر گریٹٹ ملتا ہے تو میں نے وہی یوز کر لیا ہے تل اور چاول چاول یعنی رائس استعمال کرنے سے اس میں گاڑاپن بھی آتا ہے اور ٹیسٹ میں اضافہ بھی ہوتا ہے تو آپ جبھی بھی بنائیں چاول بھی یوز کریں یہ بوچی سٹائل کا بنتا ہے اور ساتھ میں میں نے لے لیا تھا ایک بک سائز کی آنین اور اسے میں نے موٹا موٹا کاٹ کر تھوڑے سے تیل میں اسے تل لیا تھا اس کے ساتھ میں نے لیا تھا انگلی خٹاس کے لیے اور بیگن کو میں نے چار ٹکڑوں میں نیچے سے کاٹ لیا تھا تو میں نے لے لیا ہے آئل اور اس میں میں نے بیگن کو ہلکا سا تل لیا تھا پھر اسے الگ سے نکال کر میں نے اس میں ڈال لیا تھا بگار بگار میں میں نے لیا تھا زیرہ، کلونجی، کری پتہ اور ہری میٹش ان سب کو ہلکے سے تلنے کے بعد پھر میں نے اس میں ایڈ کیا تھا ادرکلیسن اور اسے بھی اچھے سے تھوڑا سا ملا کر پھر میں نے اس میں ڈال لیا تھا ہلدی اور لال میٹش جو میں نے سوکے مسائلے لیا تھے اسے میں نے تھوڑا سا بھون لیا تھا اور تلی ہوئی پیاس کے ساتھ ملا کر پھر میں نے اسے بنا لیا تھا پیسٹ اور جب میں نے بگار ڈالا تھا ہلدی اور لال میٹش کے بعد پھر میں نے اسے ملا لیا تھا پیسٹ کے ساتھ اور اسے اچھی طرح سے بھوننے کے بعد پھر میں نے جو بیگن تلیے تھے ہلکے سے پھر اس میں میں نے مکس کر لیا اور اسے اچھے سے مسائلے کے ساتھ مکس کرنے کے بعد پھر میں نے اس میں ڈالا تھا املی کا رس اور اس کے ساتھ تھوڑا سب پانی املی کا رس میں نے گاڑا دالا تھا اس کے ساتھ ڈالا تھا پانی اور پانی میں نے اتنا ڈالا تھا کہ مجھے جتنا گاڑا پنچائی ہے پگارہ بیگن تو گاڑا ہی اچھا لگتا ہے تو پھر میں نے کم پانی ڈالا اور اس سے ایک اُبال آنے تک رکھ دیا تھا اس کے بعد پھر اسے میں نے رکھ دیا تھا دمپر اور لاسٹ میں میں نے ڈالا تھا نمک اور اسے مکس کرنے کے بعد پھر میں نے اسے دم پر رکھ دیا تھا بگارے بیگن کو میں نے پہلے ہی بنا لیا تھا کیونکہ یہ جتنے دیر رہے گا وہ اتنا ہی ٹیسٹ دے گا تو یہ ہے تیار بگارے بیگن ہیدرابادی سٹائل میں یہی ریسیپی کو استعمال کرتے ہوئے ہم بنا سکتے ہیں بگارے میرچ کا سالن، ٹامانٹر کا سالن اور شملا میرچ کا سالن اور جھرپٹ بننے والے ریسیپیز میں ہیں دم کا چکن میں نے بنایا تھا گرین دم کا چکن اس کے لئے میں نے لے لیا ہے دو کلو چکن اور اس میں میں نے لیا ہے کاجو بادام اور کالی میرچ کو میں نے گرینٹ کر لیا ہے اور اس کے ساتھ لیا ہے ہری میرچ ہری میرچ کو بھی کٹ کر اسے میں نے گرینٹ کر لیا تھا اور اس میں ساتھ میں ڈالا تھا ہرہ دھنیا اور پودینہ اور یوگرٹ دال کر اسے گرینٹ کر لیا تھا یہ سب چیزوں کو جب نے گرینٹ کر لیا تھا تو پھر اس میں میں نے ڈالی تھی تلیہیوی پیاس اور تلی ہوئی پیاس کو پھر سے دوبارہ سے میں نے اسے سب میں ملا کر گرانٹ کر لیا تھا جو چکن میں نے لیا تھا اسے دھو کر پھر میں نے ایک کڑائی میں لے لیا تھا اور ادرکلیسن کا پیسٹ، نمک، گرم مسالہ اور تھوڑی سی کالی مرچ لگا کر میں نے اسے مارینیٹ کر لیا تھا اور آدھے گھنٹے کے لیے اسے رکھ دیا تھا آدھے گھنٹے کے بعد پھر یہ بنائے ہوئے پیسٹ کو میں نے اس میں مکس کر لیا اور بعد میں تھوڑا سا اور دہین ڈال کر پھر میں نے اس پر ہرہ دھنیا، پودینہ اور پیاس تلی تھی اسی اوائل کو میں نے اس میں استعمال کیا ہے اور تلی ہوئی پیاس ڈال کر اسے میں نے پکنے کے لیے رکھ دیا تھا اور ساتھ میں میں نے ڈالا تھا بوجوار لیف جب یہ ہم پکنے کے لیے رکھ دیں گے تو ہائی فلیم پر جب یہ پکنا شروع ہو جائے گا تب تک ہم اسے ہائی فلیم پر رکھیں گے اس کے بعد میں نے اسے کر دیا تھا سلو کیونکہ اس میں بادم اور کاجو ہوتا ہے تو پھر نیچے لگنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اس لیے وقفے وقفے سے اسے چیک کرنا چاہیے اور ملاتے رہنا چاہیے اور یہ تیار ہے کرین دم کا چیکن اس طرح سے جھٹ پٹ ہو گئی تھی دعوت کی تیاری چلیے چلتے ہیں قرآن ریسیٹیشن کی طرف رحمت اللہ وبرکاتہ سنہاں قدر خیر من الف شہر تنزل الملائکت والروح فيها بی اذن ربیم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم آقب کی سکول میں تھا سائیکلنگ ریس آقب نے بھی پاٹسپیٹ کیا تھا اور آگے تھے فینل میں لیکن فینل میں وہ آئے تھے فورت پلیس پر وہ فورت پلیس پر آنے کی وجہ سے تھوڑے سے مایوس ہو گئے تھے تو پھر ہم نے انہیں سمجھایا کہ ہر جیت تو چلتے ہی رہتی ہے مین ہے کہ آپ نے پاٹسپیٹ کیا انشاءاللہ آگے کامیابی ملے گی آج کل بچے کامیاب نہ ہو تو وہ بہت ہی مایوس ہو جاتے ہیں تو پیرنٹس اور ٹیچرزی بچوں کو موٹیویٹ کرنا چاہیے تو یہاں تک تھا ہمارا ولوگ ولوگ پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں ایک نئے ولوگ کے ساتھ تب تک کیلئے اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیں خوش رہیں اور اپنوں کو خوش رکھیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں ہم بھی آپ کو دعاوں میں یاد رکھیں گے دعا دیں دعا لیں اللہ حافظ